بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور میرے ساتھ موجود ہے عبید بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ایک بہت ہی اہم ایشو کو اس ویڈیو کے اندر اس ویلوگ کے اندر گف شپ کے انداز میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے عاصف علی زرداری کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ان کی صحت کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھی تو اس میں ایک اب نیا ٹویسٹ پیٹا ہو گیا نئی خبریں آنا شروع ہو گی ہے کچھ انفرمیشن عبید نے اکٹھی کی ہے کراچی سے تو اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ملک کے حالات میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر اس وقت کیا ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ نوٹیفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے تو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم عبید کی طرف عبید بتائے کیا خبریں چل رہی آصف علی زرداری کے حوالے سے آسان الفاظ میں ویورز کو بتائے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایک اور ویڈیو بھی بنائی تھی ظاہر ہے آصف علی زرداری کے فین فالوونگ ہے پیپلز پارٹی پھوڑے پاکستان میں موجود ہے اور مردہور آصف علی زرداری پاکستان کے سابقہ پریزیڈنٹ دس سال جیل کاٹی جمہوریت کی خاطر یہ جو بھی انظامات ہیں ان کے اوپر لیکن فین فالوونگ ہے تو کیا خبر ہے اب ان کے حوالے سے ان کے صحت کے حوالے سے کہا ہے کہا نہیں ہے کیوں سامنے نہیں آرہے کوئی بیان نہیں آرہا کسی پارٹی ترجمان کی طرف سے ایون کوئی بیان نہیں آرہا اور ایون کے ہمارے میڈیا کے جو انکر سے وہ بھی ڈسکس نہیں کر رہے تو بتائیے تھوڑا سا ویورز کو اچھا تو اس میں سب سے پہلی چیز ہوئی ہے کہ گزشتہ مہینے یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ آصف علی زرداری جو ہیں شاید ان کا انتقال ہو گیا اس لیے وہ منظر عام سے غائب ہیں کیونکہ سیاسی سنیریو کے اوپر آصف علی زرداری سامنے نہیں آئے ایسا ممکن نہیں ہوتا پھر دوسرا اٹھارویں ترمیم کے اوپر ایشو چل رہا تھا پھر کرونا کا معاملہ تھا سندھ اکومت اور وفاق ایک دوسرے کے سامنے ہیں جس طرح سے تو اس پہ بیان آنا بہت ضروری تھا لیکن وہ نظر نہ آئے تو یہ جو افواہ تھی یہ مزید زور پکڑتی گئی کہ شاید آصف علی زرداری ان کا انتقال ہو گئے لیکن جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق ایک آصف علی زرداری اسلامباد تھے جب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی جب ان کی لمانت ہو چکی رہا ہے جی ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی اس کے بعد اسلامباد کے اندر ان کو جو فرسٹ ایڈ ہوتی ہے ایک طرح سے وہ دی گئی اور اس کے بعد ان کو کراچی زیاود دین اسپتال جو ہے ڈاکٹر آسم کا وہاں پہ شفٹ کر دیا گیا اور پھر وہاں پہ وہ ایڈمٹ رہے کافی ٹائم جو ہے کافی دن وہاں پہ ایڈمٹ رہے ان کی جو تھرپیز ہو رہی تھی یا اس کے علاوہ جو ان کے مسائل تھے اس پر وہ مطلب ڈاکٹر جو ان کی ٹیم تھی بقاعدہ ایک بورڈ بناوا تھا وہ سب ملجل کر کام کرتے رہے اس کے بعد آصف علی زرداری کی جو طبیعت ہے وہ کچھ سمل گئی لیکن ان کی جو اس وقت حالت بتائی جاتی ہے جو کراچی اور پپرس پارٹی کی جو زرائے ہیں ان کے مطابق کہ وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ وہ چل پھر سکیں میڈیا پہ آ سکیں کوئی بیان دے سکیں یا کسی قسم کی پولٹیکل سرگرمی کے اندر حصہ لے سکیں تو اس لیے پھر ان کو جو ہے وہ کراچی کا جو بلاول ہاؤس ہے ان کا وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے اور وہاں پہ ایک خاص مطلب ایک ماحول ان کے لئے بنایا گیا ہے جو ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ایک پینل ہے جو ہر وقت ان کے اوپر موجود ہے ان کی خوراک اور ان کی دیگر اشیاء ضروریات جو ہیں ان کا خیال رکھا جا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ کرونا کا جو معاملہ خاص ہو کیا آپ کو پتہ کرونا جو ہے وہ جو پہلے سے بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کا اثر کرتے ہیں جب سیاستدان اکثر مطلب کہ جب بیماری آتی اس طرح کی کوئی آتی تو اس کو ایضا کارڈ یوز کیا جاتا ہے ہمدردی کے لئے استعمال کرتے ہیں اٹھارویں ترمیم کا معاملہ چل رہا ہے سندھ کے اوپر پہلے ان کی تعریف کی جا رہی تھی ہے جب وہ پکڑے گئے سوشل میڈیا پر سندھ کے اندر کوئی انتظامات نہیں ہو رہے تو عاصف علی زرداری کو کم از کم اس ٹائم یا بلاول کو زرداری کارڈ استعمال کرنا تو چاہیے نا کیوں نہیں کر رہے یہ اصل پتہ کیا ہے کہ زرداری کارڈ استعمال ہو نہیں سکتا کیونکہ عاصف علی زرداری پہلے آپ کو پتہ ہے پاکستان کی پولٹکس کے اندر مشہور کے اس نام سے ہیں میسٹر ٹین پرسنٹ تو مطلب ان کا تشخص جو ہے وہ منفی ہے تو آپ ان کی بیماری کو استعمال کریں گے تو اس پہ عوام کیا کرے گی آپ کو پتہ ہے عوام کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو عوام کہتی ہے کہ یہ مقافات عمل ہے یہ اس طرح ہے یہ اس طرح ہے تو بہت ساری چیز ہے جیسے کہ افواد چلی تو اس پہ لوگوں نے کیا تاسورات دیئے تھے تو اس لیے پیپس پارٹی ان کی بیماری کے حوالے سے بھی زیادہ چیزیں نہیں بتاری بلکہ کل بلاول بوٹو زرداری صاحب نے جو اسلامباد کے اندر اسمبلی اجلاس کے بعد جو گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ اس کے اندر انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ ان کی صحت حوالے سے بتائیں یہ افواہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی صدر عاصف علی زرداری صاحب اب اس وقت ٹھیک ہیں ان کی طبیعت بہتر ہے انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ جی اسلامباد میں ایڈمیٹ تھے وہاں سے کراچی لے گئے ہم ان کو کرونا کی وجہ سے ان کو ہم نے کارنٹائن کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ مریض بندہ جو ہے اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے تو اثر نہ کر سکے تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن جو خبر اندر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے انکونشیس ٹیٹ کے اندر ہیں کہ انہیں مطلب اپنے ارد گرد کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ظاہر ہے ایک تو عمر کا تقاضی ہے دوسرا ان کے بیماریاں کچھ ایسی ہیں بلڈ شگر کا مسئلہ تھا کچھ اور ان کے اندرونی بیماریاں جو آج تک پر پسپارٹی نے ظاہر نہیں کی بلکل ایسے ہی ہے ان سے چلا نہیں جاتا اس سے پہلے بھی ان کو بہت ساری میڈیسنز ہوتی ہیں سٹیڈائیڈز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چلنے پھرنے کے قابل بنا جاتا تھا ورنہ بیسکلی ان کے جو ٹانگیں ہیں وہ کام نہیں کرتی ہیں پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں سوشل میڈیا میڈیا پہ کہا جاتا ہے لوگ ڈسکس کرتے ہیں پتہ نہیں ایسی چیزیں ہیں بھی نہیں یا حقیقت ہو لیکن خیر ان چیزوں کی وجہ سے بھی جو ان کے جو مطلب کیڈنیز کا کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تھوڑی ڈیمیج ہیں اور اس طرح کے جو مسائل ہیں تو اس وقت بیسکلی ان کی تشویشناک تھوڑی حالت ہے کہ مطلب اب ڈاکٹرز سے اسی لئے گھر بیجوا دیئے کہ آپ کچھ پتہ نہیں ہیں لیکن ان کو آپ گھر لے جائیں زیادہ بہتر ہے گھر کے مال میں رہیں ڈاکٹرز کا عملہ ظاہر ہے امیر لوگ ہیں پھر اس کے بعد ڈاکٹر آسم جو ہے ان کا اپنا ہسپیٹل ہر ان کے لئے موجود ہے تو وہ جو چیزیں ہسپتال میں کرنی تھی وہ اب وہی چیزیں ان کی اپنے گھر کے اندر ہو رہی ہیں تو ناظرین آپ لوگ نے جان لیا عبیت سے نئے انفرمیشن جو اس بارے میں آئی تھی ویڈیو پسند آتی ہے ہمارا کانٹنٹ پسند آتا ہے تو ضرور لائک کیجئے آئندہ بھی ہم آپ کے لئے اچھی خبریں لاتے رہیں گے بلکل سلسلی پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویوز لینے کے لئے ویوز ملتا ہے تو ٹھیک نہیں ملتے لیکن ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اور عبیت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا